موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم ٹو فرم دہ گارڈن آج چار جنوری دوہزار تریس سب سے پہلے تو میں آپ سب ویورز کو ہشامدید کہوں گا اس نئے سال کی اور مبارک بات دوں گا اور امید کروں گا کہ آپ کا یہ سال اچھا گزرے اور آپ نے پچھلے سال میں جو سبق سیکھے ہیں ان کو آپ زندگی کا خصہ بنائیں اور جو آپ کے بورے ایکسیڈنٹس ہیں جو زندگی میں آپ کا بورا ایکسپیرینس گزرے پیچھے آپ اس کو بھولیں گے اور ترقی کریں میرے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور زندگی میں آگے موو ان کریں اور کامیابیاں سمیٹیں یہ جو پودا سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریکہ پام ہے اور یہ پام فیملی کا ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک بہت ہی مشہور پودا ہے اس کو ریکہ پام کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک ڈیکوریشن پلانٹ اور یہ ایک کمپلیٹ انڈور پلانٹ ہے اور یہ ایک ایر پرویری فائر بھی ہے اسے ہوا صاف کرنے کے لئے بھی یوز کیا جاتا ہے اور یہ آپ کا اٹموسفیر بھی صاف کرتا ہے آپ کی جو آب و ہوا ہے اس کو بھی یہ صاف کرتا ہے اور اس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے اس کی tips and care کو ہم آج ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور اس کے fertilizer کے بارے میں اس کے pesticide spray کے بارے میں اس کی pruning کے بارے میں بات کریں گے ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے تمام چیزیں اس کی تو چلیں start کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کی بات کروں گا اس کی propagation کی کہ آپ اس کو multiply کیسے کر سکتے ہیں اس پودے کو اس کی propagation کے basically دو methods ہیں جو ہم follow کرتے ہیں جو ہم use کرتے ہیں ایک اس کا طریقہ ہے اس کو propagate کرنے کا seeds سے کہ ہم اس کے seeds لگاتے ہیں اور seeds لگا جاتے ہیں برسات اور بہار کے موسم میں جس طرح سے اب January start ہو گیا فروری میں جو ہے ہماری بہار start ہو جائے گی 15 فروری سے تو ہم اس کے seeds لگا سکتے ہیں مارکٹ سے available ہیں پام فیملی کے آپ کو seeds مل جاتے ہیں آپ اس کے seeds purchase کریں اور مٹی کے اندر لگائیں however اس کے seeds جو ہیں وہ بہت ہی slow germinate کرتے ہیں اس کے seeds کی جو growth ہے وہ بہت slow ہوگی لیکن آپ اس کو seeds سے germinate کر سکتے ہیں اس کا دوسرا طریقہ propagation کا یہ ہے کہ آپ اس کا جو پپس دیتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو aloe vera کے case میں بتایا تھا کہ ایک mother plant ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کہیں سے بھی for example یہاں سے یا وہاں سے کہیں سے بھی ایک نئی growth شروع ہو جاتی ہے وہ اس کے پپس ہوتے ہیں بسیگلی آپ اگر یہ آپ کے گھر میں لگاو ہے اور اس نے پپس دیئے ہیں تو آپ اس کے پپس کو الگ کریں اور ایک نئے پورٹ کے اندر transplant کریں وہ بھی اپنی growth دینا شروع کر دیں گے دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے اس کی پورٹ کی اس کو کس طرح کی پورٹ بسند ہے آپ اس کو مٹی کی پورٹ کلے پورٹ کے اندر بھی لگا سکتے ہیں جس طرح میں نے اس کو کلے پورٹ کے اندر لگایا ہوئے اور آپ اس کو پلاسٹک کی پورٹ کے اندر بھی لگا سکتے ہیں depending on depending upon کہ آپ نے اس کو سوئل کی طرح کی دینی ہے اس پودے کو یہ جو ریکہ پام ہے اس کو well draining سوئل اچھی لگتی ہے یعنی ایسی سوئل جو بہت جلدی سوک جاتی ہے جس کے اندر پانی جلدی سے فلو کرتا ہے اور نیچے سے نکل جاتا ہے اس کو کمپیک سوئل بلکل بھی پسند نہیں ہے کمپیک سوئل سے مراد ایسی سوئل جو کے چپک جاتی ہے آپس میں جو سوئل جگڑی رہتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ماسچر بنا رہتا ہے اور بعض اوقات اس کیس میں ہماری جو روٹس ہیں وہ بھی گل جاتی ہیں جل جاتی ہیں تو اس کو well draining سوئل اچھی لگتی ہے well draining سوئل تیار کرنے کا ایک بہت ایسان طریقہ ہے کہ آپ تھوڑی سی کمپوسٹ لے لیں جو کہ خاد ہوتی ہے اورگینک خاد لے لیں تھوڑی سی تھوڑی سی مٹی لے لیں اور سینڈ لے لیں سینڈ جو ریت ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کے گھر کے قریب کہیں بھی کوئی construction ورگ ہو رہا ہو تو وہاں آپ کو سینڈ ایزی لی ویلیبل ہے اب وہاں سے سینڈ لائیں اور ان دینوں کا مکشر بنائیں اور اس کو اپنے پودے میں لگا دیں یا اپنے پودے کو اس میں لگا دیں اور اپنے پودے کو اس میں گروہ کریں یہ ایک ویل ڈریننگ سسٹم بن جائے گا اور یہ سوئل تھوڑی سی گھیلی بھی رہے گی اور زیادہ پانی کی صورت میں اور فلو ہونے کی صورت میں یا پودا ٹیمپریچر ٹولرینٹ بہت زیادہ نئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لیف آپ کو سامنے اس کا یہ والے نظر آ رہا ہے یہ بہت لائٹ کلر ہو گیا اور یہ جو یہ والے لیف یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ قسم کا ڈرائے ہونے ہی والے یہ لیف جو ہے یہ اس کی نیو گروت ہے یہ اس کا تھوڑا پرانا لیف یہ بالکل ٹھیک ہے یہ پورا گرین ہے یہ اس کی نئی شوٹ ہے جو نکل رہی ہے یہ پودا بیچ میں سے اپنی لیف نکالتے ہیں بیچ میں سے اپنی شوٹ نکالتے ہیں سائٹ سے نہیں نکالتا یہ پودا دیکھ سکتے ہیں آپ کے ڈیو ٹو ٹھنڈ یا پھر گرمیوں کے اندر اس کے اوپر ڈریکٹ سن لیٹ پڑتی تھی اس وجہ سے اس کا کلر ایسا ہو گیا مطلب یہ ہے گرمی زیادہ ہونے کی صورت میں یہ پودا تھوڑا سا برنز اپنے ٹپس کے اوپر لائے گا جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے یہاں سے ٹپس اپنی برن کرنی شروع کر دی ہیں اور اگر پندنا سے ٹمپریچر نیچے جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈ بڑھ گئی ہے اور ٹھنڈ بڑھنے کی صورت میں یہ پودا تب بھی اپنا کلر چینج کرے گا کلر بریشن ضرور آئے گی میرے پاس اس کا ایک اور چھوٹا سا پودا موجود ہے جو کہ اس سے تو چھوٹا یہ ہے خیر لیکن اس کے پتے آپ دیکھ سکتے ہیں فل گرین ہے اور اس کی ٹپس بھی بالکل اے ون ہیں شاندار ہیں ان پر کسی قسم کا برن نہیں آیا تو اس کا جو آئیڈیل ٹمپریچر ہے وہ ہے پندنا سے پچیس ڈیگری سیلسیس اور یہ اس کا موس فیوریٹ ٹمپریچر ہے جس طرح سے بہار آئے گی ابھی پندرہ جنوری پندرہ فروری کے بعد جس طرح بہار آئے گی اور بہار کے دن آگے چلیں گے تو یہ اپنی نئی گروت مزید نکالے گا اور اس کے جو پرانے پتے ہیں وہ آپ پروننگ کر کے ریموف کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی لوکیشن کیا ہوگی آپ نے اس کو میں ہمیشہ ایک بات کی جاتی ہے کہ انڈر پلانٹس کو آپ دوب میں نہیں رکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اوپر گرین نیٹ لگایا ہویا اور اس کے نیچے میں نے یہ انڈر پلانٹس رکھے ہیں یہ میری انڈر پلانٹس یہاں پڑے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے یہ اپنے انڈر پلانٹس یہاں رکھے ہیں ان کو آپ نے ڈیفیوز سن لیڈ دینی ہے یعنی فلٹر ہوئی بھی سن لیڈ دینی ہے برائیٹ سن لیڈ دینی ہے انڈریک سن لیڈ دینی ہے ٹریکٹ سن لیڈ نہیں دینی یا ایسی جگہ پہ آپ ان کو پلیس کریں گے جہاں پہ دوب جو ہے وہ چھنی میں آتی ہو فلٹر ہو کے آتی ہو یا ایسی جگہ پہ رکھیں گے جہاں پہ فل روشنی آتی ہو دوب نہ بھی آتی ہو ان دونوں کیسز میں یہ پودا ٹولیٹ کرے گا لیکن اگر آپ اس کو دوب کے اندر رکھیں گے تو جس طرح سے آپ کو یہ پتہ نظر آ رہا ہے اس کا میں نے لیف آپ کو دکھایا ہے آپ کا اس طرح سے لیف اور آپ کا پورا پودا آلٹی میلٹی مر بھی سکتا ہے آپ کا لیف رائے ہو جائے گا اگر آپ اس کو دوب کے اندر رکھیں گے پانچوے نمبر پہ ہم بات کریں گے وارٹرنگ کی کہ آپ نے اس پودے کو پانی کس طرح سے دینا ہے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی ریسنٹلی اور میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے پودوں کو ونٹر کے اندر پانی کس طرح دینا ہے اس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں شو ہو رہا ہوگا آپ کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن میں دوبارہ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اگر آپ اپنے پودے کو پرفیکٹ لیول پہ وارٹر کرنا چاہتے ہیں ایک آئیڈیو وارٹرنگ کرنا چاہتے ہیں اپنے پودے کو تو آپ کو اریقہ پام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اریقہ پام جو ہے یہ اور وارٹرنگ پسند نہیں کرتا جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو کمپیکٹ سوئل نہیں اچھی لگتی اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ اس پودے کو ایسے سوئل نہیں پسند جس میں بہت زیادہ پانی کھڑا ہوتا ہو تو اس کا مطلب یہ بھی ہے اس پودے کو بہت زیادہ پانی بھی نہیں پسند لیکن اس پودے کو ایسے سوئل پسند ہے جو تھوڑی سی اوپر سے گیلی رہے تھوڑی سی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ پانی ڈالتے رہیں جب اس کی سوئل اوپر سے سوکھے گی جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی لگ رہی ہے میری انگلی کے ساتھ تو یہ ایک کریٹیریہ ہوتا ہے چیک کرنے کا اگر مٹی آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگ رہی ہے اٹمینز کے مٹی تھوڑی سی گیلی ہے اور اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کی مٹی اوپر سے سوک جائے گی بلکل سوک جائے گی اور آپ کی انگلی کے ساتھ نہیں لگے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پانی دے سکتے ہیں اور پانی بھی اتنا دیں کہ اگر آپ کی ویلڈ ریننگ سوئل ہے تو پانی نیچے سے فلو کریں اور ایک دفعہ تھوڑو لی پورا پودا جو ہے وہ اس کو پانی لگ جائے اس کی جو ساری روٹس ہیں وہ ایک دفعہ گیلی ہو جائے اگر یہ کمپیکٹ سوئل ہے جس طرح اس کیس میں یہ کمپیکٹ سوئل ہے یہ ویلڈ ریننگ سوئل نہیں ہے تو آپ اس کو اتنا پانی دیں کہ پانی ایک سے دو دنوں میں تقریباً سوک جائے اور اس کی سرفے سوک جائے سرفے سوکنے کے بعد آپ اس کو اوپر سے پانی دے سکتے ہیں اور یہ پانی دینے کا کرائیٹیریہ ہوتا ہے اس کے فرٹیلائزر کی بات کروں گا کہ اس کو فرٹیلائزر کونسا دینا ہے کچھ لوگوں کو یادت ہوتی ہے کہ وہ اس بات پہ تلے ہوتے ہیں کہ انہوں نے فرٹیلائزر دینا ہی دینا ہے ہر پودے کو لیکن گارڈنگ میں ایسا نہیں ہوتا فرٹیلائزر زیادہ تر ان پودوں کے لیے یا ان درختوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جنہوں نے فلوٹنگ کرنی ہوتی ہے لیکن اس فیلڈ میں اپنے پتوں کو گرین کرنے کے لیے روٹس کی ڈیویلپمنٹ کو تیز کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں فرٹیلائزر دے سکتے ہیں اریقا پام کے کیس میں اس کو ایس ایچ فرٹیلائزر کی تو ضرورت نہیں ہوتی لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ فرٹیلائزر نہیں دے سکتے اگر آپ دینا چاہتے ہیں آپ بالکل دے سکتے ہیں میں آپ کو یہ ریقومنٹ کروں گا کہ آپ فرٹیلائزر نہ ایڈ کریں اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ارگینک فرٹیلائزر ایڈ کریں اور اس سے یہ ہوگا کہ اس کی ڈوز کم یا زیادہ ہونے سے آپ کا پودا مرے گا نہیں اور ٹولرئٹ کرے گا فرٹیلائزرز میں آپ کے آکے ایڈ کر سکتے ہیں آپ ارگینک کمپوسٹ ایڈ کر سکتے ہیں کاوڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں گوبر ایڈ کر سکتے ہیں مٹی کے ساتھ مکس کر کے آپ اپسوم سالٹ کو بھی ایڈھا فرٹی لائزر ایڈ کر سکتے ہیں اس کی مٹی کے اندر اور دارچینی جو کہ ایک جڑی بوٹی ہے جو ہم گرم مسالے کے طور پر اپنے کھانوں میں یوز کرتے ہیں آپ اس کو بھی پانے کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر کوئی روٹنگ ہارمون بھی ایڈ کر سکتے ہیں فرٹیلائزر کس طرح دینا ہے آپ نے اپنے پلانٹس کو میں نے اس کی بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور شیئر کی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اوپر آئی بٹن پر کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں بات کروں گا پیسٹس کی اور پیسٹی سائیڈ کی میلی بکس کی ایفٹس کی یعنی اس کے اوپر انسیکٹی سائیڈ اور پیسٹی سائیڈ اٹیک کی اس پودوں کے اوپر یوجیل اٹیک نہیں ہوتا ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پودوں کے اوپر اٹیک نئی شیوٹس کے اوپر کیا جاتا ہے یا ہوتا ہے جب بھی میلی بکس پیسٹی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ اٹیک کرتے ہیں تو وہ نئی شیوٹس جو نکر رہی ہوتیں ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں وہ کبھی بھی پرانے شیوٹ کے اوپر اٹیک نہیں کرتے اور worst case ایسا ہوتا ہے کہ پورے پودوں کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے سیزن نہیں ہے جنوری فروری کا فروری میں بہار آجے گی دسمبر جنوری کا آپ کو پتہ گروئنگ سیزن نہیں ہوتا اس موسم میں تمام پودے تقریبا ڈورٹمنٹ سٹیڈ میں چل جاتے ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پودے کے کوئی ہاتھ گروت نہیں ہو رہی تو یہ پودہ اپنی گروئنگ سٹیڈ میں فولی نہیں ہے اپنا اس نے ایک ہی لیف اوپن کی ہے اور اس طرح سے اس کے اوپر بہت کام اٹائک ہوتا ہے کسی بھی میلی بک کا یا ایفڈ کا اور اگر آپ ارگینک سپریئی یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا نیم آئل آپ کو ایزیلی اویلی بل ہے اونلائن سٹور سے آپ کو ارام سے مل جائے گا اگر آپ پرچیز نہیں کرنا چاہتے تو آپ نیم کے پتے لے ان کو بوائل کریں اور ان کو ایکسٹریکٹ کر کے ان کا جو پانی اس کو ایکسٹریکٹ کر کے تھنڈا کر کے اس کا سپریئی آپ ڈریکٹلی یوز کریں اور وہ بہت افیکٹیو ہے اور یویل اپریشیٹ کہ آپ نے خود بھی بنایا اور آپ نے کوس بھی بچائی اس کے بعد میں بات کروں گا آخری نمبر پر پروننگ کی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پودے کو پروننگ کی ضرورت ہے جن کو پروننگ کا نہیں پتا ان کو میں بتاتا چلوں کہ پروننگ کہتے ہیں کانٹ شانٹ کو صفائی کو جس طرح سے ہم لوگ جب ہمارے بال یا داڑی بڑی ہو جاتی ہیں باربر کے پاس جاتے ہیں اپنی کٹنگ شیٹنگ کرواتے ہیں اس طرح سے پودے کی بھی پروننگ بہت ضروری ہوتی ہے پروننگ کے میں کیا فائدہ ہوتے ہیں پروننگ کے میں یہ فائدہ ہوتے ہیں کہ جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا لیف اس کا تقریب انٹ رائے ہو گیا آپ اس لیف کو ریموف کریں اس لیف کی وجہ سے اس پودے کے اوپر سٹریس ہوگا اور یہ پودا جو ایکسٹرا وارٹر ہے وہ کیری کر رہا ہوگا اپنے اندر اس کا ذرا سا بوجھ ہلکا ہوگا اس کی نئی شوٹ جو نکلیں گی وہ ان کی جو ایفیشنسی ہے گروہ کرنے کی ان کی گروئنگ پاور جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو اس طرح کے آپ کے فائدے ہوں گے آپ کو اور اس کا افیکٹیڈ پورچن جتنے آپ ریموف کریں آپ اس کو کٹیں اور اس کی جو ہے گروہت اس میں یہ چیز بہت زیادہ افیکٹیو ہے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو پروننگ بھی کرنا بتاؤں گا اور پروننگ کے بارے میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ یہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اور اگلے مہینے کے سٹارٹ سے بہار شروع ہو جائے گی تو جنوری کا مہینہ پروننگ کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے آپ نے جنوری کے انڈ تک اپنے پودوں کی پروننگ کرنی ہے اسے ہوگا یہ کہ جیسے ہی بہار شروع ہوگی آپ کے پودے نئی گروہت کرنا سٹارٹ کر دیں گے جس طرح سے یہ لیف ہے اس کا آپ نے اس کی بیس دیکھنی ہے اس کی بیس فور اگر یہ ہے یہ سلیف کی بیس تھی آپ نے کٹ لینا ہے جو آپ کو ہیزیلی ہارڈ ویر کی شاپ سے پیلے بل ہے آپ نے اس کو بیس سے یہاں سے کٹ دے دینا ہے یہاں سے آپ اس کو کٹ دیں گے اور اس طرح سے جو بھی اس کی افیکٹیڈ لیفز ہیں اب ان کو کٹیں لیکن ذہن میں یہ رکھنا ہے آپ نے کہ اس کا جو سینٹر لیفز ہے جہاں سے اپنے گروہت کرتے ہیں اس کو آپ نے سینٹر میں سے بلکل بھی نہیں کٹنا کیونکہ یہ سینٹر سے اپنے گروہت کرتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نوڈ نکر ہی ہے یہ ایک لیف نکل رہے ہیں آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں کٹنا آپ نے آؤٹر لیفز کو کٹنا جس طرح سے فور اگر یہ ہے یہ میں نے پہلے کٹا تھا کیونکہ یہ لیف تقریبا پورا کا پورا جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا تھا تو یہ کچھ امپورٹن پوائنٹ تھے میبی کوئی پوائنٹ میں نے میس کر دیا ہو یا کوئی ایسی انفرمیشن جو آپ کو نہ ملی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور ریپلائے دوں گا اور جتنی بیسک انفرمیشن تھی اریقہ پام کے حوالے سے وہ میں نے آپ کو شیئر کر دیا امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میری اس ویڈیو سے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے انٹریسٹنگ ٹوپک کے ساتھ تب تک اپنا بہت کیا حال رکھیں اللہ حافظ موسیقی